السلام علیکم ناظرین ڈرامہ سیل دیر آباد اگر نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جس ٹائم پر ریحان سارا کی والدہ سے بات کر رہا ہوتا ہے اسی ٹائم پر شیعان آ جاتا ہے اور وہ دیکھ کر حیران ہوتا ہے کہ آخر اتنے ٹائم بعد ریحان یہاں کیا کر رہا ہے اور شیعان کے سامنے اس کی والدہ کی اصلیت آ جاتی ہے کہ کس طرح سے اس نے ریحان وہ سارا کی زندگی سے دور کیا اس کے بعد جب ماریا آتی ہے تو وہ اپنی والدہ سے بوچھتی ہے کیا ہوا ہے آخر تو وہ بتاتی ہے کہ ریحان آیا تھا تو ماریا کہتی ہے کہ کہیں آپ نہیں تو سارا کی منگنی نہیں رکوائی ماریا کے والدہ کہتی ہے کہ اگر مجھے پتا ہوتا نہ کہ ریحان اتنا آگے نکل جائے گا تو میں کبھی بھی سارا کی خوشیانہ چھینتی وہیں دوسری طرف علی سارا سے کہتا ہے کہ برے وقت میں تو ہمیشہ ہم سفر ساتھ چھوڑ جاتا ہے مگر تم نے ہمیشہ مجھے حوصلہ دیا ہے تمہارے بغیر تم ایسے بھی میری زندگی ادھوری ہے اس کے بعد یہ بات جب سارا کو معلوم ہوتی ہے کہ ریحان آیا تھا تو وہ اپنی والدہ سے آکے پوچھتی ہے کہ آخر وہ یہاں کیا کرنے آیا تھا آخر ایسی کونسی بات رہ گئی تھی جو وہ آپ سے کرنے آیا تھا مجھے بھی تو پتا لگے مگر سارا کی والدہ اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتی